ٹین این ٹی وی کے بینال اقوامی بولٹن کے سافت میں ہوں کوکر فاروقی آگے بڑھیں گے کینیڈا سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا میں وفاقی رہنماؤں کے مباحثے کے بعد کیے جوانے والے ایک نئے سرویس سے پتا چلتا ہے کہ کیوبک میں بلوک کیوبکوں کی بڑھتی ہوئی حمایت سے کنسروریٹف کو اقتدار میں لایا جا سکتا ہے مزید جوانیں گے اس رپورٹ میں کینیڈا میں وفاقی رہنماؤں کے مباحثے کے بعد کیے جوانے والے ایک نئے سرویس سے پتا چلتا ہے کہ کیوبک میں بلوک کیوبکوں کی بڑھتی ہوئی حمایت سے کنسروریٹف کو اقتدار میں لایا جا سکتا ہے فارم ریسرچ کی جانب سے ایک ہزار تیرہ کینیڈینز کے ٹیلی فونوں کے سروی میں پینتیس فیصد ووٹرز کی حمایت حاصل کر کے کنسروریٹف سب سے آگے ہیں جبکہ لبرلز اٹھائیس فیصد کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں سروی کے مطابق اینڈی پی نے تیرہ فیصد کے ساتھ تیسی پوزیشن حاصل کی ہے گرین پارٹی نے بارہ فیصد کی حمایت کی ہے جبکہ بلوک کیوبکوں کو سات فیصد اور پیپلز پارٹی کو تین فیصد ووٹرز کی حمایت حاصل ہے پول میں کہا گیا ہے کہ کنسروریٹف اقلیتی حکومت بنا سکتے ہیں جس میں ان کو ایک سو باون سیٹے مل سکتی ہیں لبرلز کو ایک سو سترہ بلوک کیوبکوں کو چھتیس اینڈی پی کو انتیس اور گرینز کو چار نشستیں مل سکتی ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک ہفتے قبل کیے جانے والے پول کے مطابق چونتیس فیصد ووٹرز کی حمایت لبرلز کی حمایت کے ساتھ سب سے آگے تھے جبکہ کنسروریٹف کو اکتیس فیصد کی حمایت حاصل تھی اس پول کے مطابق اینڈی پی اور گرینز کو بارہ فیصد بلوک کیوبکوں کو چھ فیصد کی حمایت حاصل تھی اس وقت کہا گیا تھا کہ لبرلز ایک سو ارسٹھ ٹوریز ایک سو تیس فیصد اینڈی پی اککس فیصد بلوک پندرہ فیصد اور گرینز چار فیصد سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں ٹورنٹو میں ایک سیرین ریسٹورانٹ جس نے رواداری اور مہاجروں کے ہم اہانگی کے حوالے سے دنیا بھر کی شہ سرخیوں میں جگہ بنائی اب اس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ نفرت انگیز پیغامات اور موت کی دھمکیوں کے بعد اسے مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا مزید جانے گے اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں ایک سیرین ریسٹورانٹ جس نے رواداری اور مہاجروں کی ہم اہانگی کے حوالے سے دنیا بھر کی شہ سرخیوں میں جگہ بنائی اب اس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ نفرت انگیز پیغامات گا کوئن سٹریٹ پر واقع سوفی نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر اسے بند کرنے کا اعلان کیا پیغام میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے عملے اور اس کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھاری دل کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے ہم اپنے پیارے سارفین اور کوئن سٹریٹ کے پڑوسیوں کے گزشتہ دو سالوں میں شاندار تعاون پر شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے یہ ریسٹران حسام اور شیناز السوفی کی جانب سے چلایا جا رہا تھا جو اکتوبر دوہزار پندرہ میں اپنے بچوں آلہ جالہ اور آیام کے ساتھ کینیڈا چلے گئے تھے سوفی کی شروعہ دوہزار سترہ میں ہوئی تھی اور اسے شامی مہاجرین کے کامیاب انزمام کی مثال کے طور پر نیو یورک ٹائمز میں دکھایا گیا تھا اس خاندان نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہمیں اپنے شام کی ثقافت موسیقی اور گھر سے تیار لزیز خانوں سے پیار کرنے کی وجہ سے سوفیوں کو کھولنے کی ترغیب ملی سوفی خاندان نے دوسرا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ نفرت ٹورنٹو کے لوگوں کی اکاسی نہیں کرتی ہے ٹورنٹو کے عوام محبت کرنے والے ہیں ہم نے کمیونٹی کے انگنت ارکان اور تنظیموں سے سنا ہے کہ جنہوں نے شہر میں اپنا اعتماد بحال کیا ہے اس سلسلے میں کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے کہا کہ نفرت انگیز اور تشدد کی دھمکیوں کینیڈا میں کوئی جگہ نہیں ہے ٹورنٹو پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دو اکتوبر کو مسکورہ خاندان کی جانب سے ایک فون کال موصول ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وہ دھمکیوں کے حوالے سے ریپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ریسٹرون میں کوئی بھی نہیں تھا ہم اس حوالے سے ریپورٹ بنانا چاہتے ہیں تاہم جب تک تمام چیزیں سامنے نہ آ جائیں تب تک کچھ نہیں کیا جا سکتا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کنزویٹیف رہنما اینڈریو شر نے ٹرامپ انتظامے کے نکتہ نظر سمیت پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی تحفظ پسندی کو کینیڈا اور عالمی معیشت کو درپیش پیدا کرنے کے لیے مورد الزام قرار دیا ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں کنزویٹیف رہنما اینڈریو شر نے ٹرامپ انتظامے کے نکتہ نظر سمیت پوری دنیا میں بڑھتی ہوئی تحفظ پسندی کو کینیڈا اور عالمی معیشت کو درپیش پیدا کرنے کے لیے مورد الزام قرار دیا ہے شر نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر وہ وزیر آزم بن گئے تو ٹیکسوں میں کٹوتی کر کے زیادہ سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور وفاقی کتابوں میں توازن پیدا کر کے کسی بھی عالمی بہران سے نمٹنے میں کینیڈا کی مدد کریں گے انہوں نے یہ بات ٹورنٹو میں اپنی انتخابی موہم کے دوران کہی شیئر نے استدال کیا کہ ٹرونڈو حکومت کی جانت سے شایع کردہ کئی سالوں کے بجٹ کی کمی نے موشی بدحالی سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کو مشکل میں ڈال دیا ہے شیئر کا ہم نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی دیکھا ہے اس کا عالمی ترقی پر ہمیشہ منفی اثر پڑتا ہے ٹرونڈو کے ایک دامات کے نتیجے میں ایک بار پھر کینیڈینز اس پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں ٹورنٹو کے مضافاتی علاقوں کے اپنے دورے کے دوران شیئر نے ٹورنٹو کے سبوے سسٹم پر سفر کے عوقات میں گاڑیوں کی کمی شیئر نے کہا کہ وہ سوبوں کے ساتھ مناسب قیمت اور وقت پر ٹرانزٹ منصوبوں پر کام کریں گے تاہم انہوں نے اس حوالے سے تفصیلات فرہم نہیں کی شمالی درہم ریجن میں گھر میں دھماکے کے بعد دو افراد شدید زخمی ہو گئے زخمے کو ٹورنٹو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں شمالی درہم ریجن میں گھر میں دھماکے کے بعد دو افراد شدید زخمی ہو گئے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو عملے کو جائے وخوا پر روانہ کیا گیا پولیس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں امارت کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں پولیس نے بتایا کہ دھماکے کے وقت گھر کا مالک اور مرمت کرنے والا شخص گیس ان ہونے کے بعد فرنس کا معینہ کر رہا تھا جو گزشتہ ہفتے نصف کیا گیا تھا پولیس نے بتایا کہ زخمیوں میں ایک کی عمر پچاس جبکہ دوسرے کی بیس کے قریب تھی انہیں ہوائی سروس کے ذریعے ٹورنٹو ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا جبکہ انہیں ابتدائی طور پر قریبی اسپتال لے جایا گیا تھا دونوں کو شدید چوٹے آئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے سے گھر کو نقصان پہنچا ہے جبکہ اس کی وجہ ایک ہفتے قبل نصف کیے جانے والی بھٹی ہے وزارت محنت آنٹیریو فائر مارشل اور ٹیکنیکل سیفٹی سٹینڈرز اسوسییشن اس معاملے کی تحقیقات کرے گی کچھ بات کریں گے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے ٹوٹ میں چین کے لیے ویزا پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی حکومت اور کمیونسٹ پارٹی کے بعض ہوتے داروں پر ویزا پابندی لگائی گئی ہے مزید احوال جانیں گے اس ریپورٹ میں امریکہ نے چین کے لیے ویزا پابندیوں کا اعلان کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے ٹوٹ پر چین کے لیے ویزا پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی حکومت اور کمیونسٹ پارٹی کے بعض عدداروں پر ویزا پابندی لگائی گئی ہے دوسری طرف امریکہ نے چین میں مسلمانوں سے بس سلوگی کے الزام پر چین کے اٹھائز کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا امریکہ کے اس اقدام پر چین نے اپنے شدید تحافظات اور رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور عالمی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے امریکی محکمہ خزانہ نے پیر کو چین کی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کا اعلان کیا اس اعلان کے بعد یہ کمپنیاں وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر امریکی کمپنیوں سے مسنوات کی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گی سیکیٹری خزانہ ویل بور روز نے کہا ہے کہ امریکہ چین میں اقلیتوں پر ہونے والی بدسلوکی کو نہ تو برداشت کر سکتا ہے اور نہ اسے برداشت کرے گا اطلاعات کے مطابق امریکہ نے جن چینی کمپنیوں پر پابندی آئیت کی ہیں ان میں نگرانی کے آلات بنانے والی کمپنی، ہیک ویجن، مسنوی زہانت کی کمپنی، میک وی، ٹیکنالوجی اور سنس ٹائمز شامل ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یوٹران لیتے ہوئے شام کے معاملے پر ترکی کو موشی تباہی کی دھمکی دینے کے بعد اب تک سردر طیب اردگان کو امریکہ کے دورے کی دعویت دے رالی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یوٹران لیتے ہوئے شام کے معاملے پر ترکی کو موشی تباہی کی دھمکی دینے کے بعد اب ترک صدر طیب اردگان کو امریکہ کے دورے کی دعویت دے ڈالی صدر ٹرمپ نے ٹوئٹ کیا ہے کہ ترک صدر تیرہ نومبر کو امریکہ بتا اور ان کے مہمان آئیں گے صدر ٹرمپ نے ٹوئٹ میں مزید کہا کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ترکی امریکہ کا بڑا تجارتی ساتھی ہے اور امریکہ کے ایف پینتیس فائٹر جیٹ کے لیے سٹیل کا ڈھانچہ تیار کرتا ہے انہوں نے یاد دلایا کہ ترکی نیٹو کا اہم اور فال رکن ہے ترکی سے معمولات تیہ کرنے کا تجربہ اچھا رہا ہے اور ترکی کی شامی صوبے عدلب میں بہت سی جانیں بچانے میں مدد کی ہے امریکی صدر نے مزید کہا کہ ان کی درخواس پر ترکی نے امریکی عیسائی پادری برنسن کو اچھی صحت کے ساتھ قیت سے رہا کیا حالکہ سزا پوری ہونے میں ابھی کئی سال باقی تھے جرمنی کے مغربی علاقے میں امریکی فضائق ایف سکسٹین تیارہ گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں خوش قسمتی سے پائلیٹ محفوظ رہا مزید احوال اس رپورٹ میں جرمنی کے مغربی علاقے میں امریکی فضائق ایف سکسٹین تیارہ گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں خوش قسمتی سے پائلیٹ محفوظ رہا غیر ملکی خبرسائے دارے کو جرمن فضائے نے تزدیق کی کہ مغربی علاقے میں تیارے کو حادثہ پیش آیا پائلیٹ بروقت جہاز سے نکلنے میں کامیاب رہا جس کے باعث وہ زندہ بچ گیا ترجمان جرمن ائر فورس کے مطابق پائلیٹ کو ریسکیو کے بعد زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا جرمن حکام نے علاقے کے بڑے حصے کو سیل کر دیا جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی غیر ملکی خبرسائے دارے کی رپورٹ کے مطابق حادثے کے وجہ فیلحال معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی امریکہ کی جانب سے کوئی بیان جاری کیا گیا جرمن ائر فورس نے پائلیٹ کی شناک بھی ظاہر نہیں کی اسے کے ساتھ ہی ٹی این این ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ دیٹس کے لیے دیکھتے رہیے موسیقی